ساتھیو آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج جو ہم شروع کرنا یہا رہا ہے نائیو ایس کلاس ٹین دو سو گیارہ کا میتھمیٹکس یعنی ریاضی کو وہ بھی اردو میڈیم میں اور جو بچے انگلیش سے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہے تو دونوں میڈیم میں ساتھ پڑھاؤں گا اور سب ہر چیز میں ایک ایک چیز کریں گے ہم اس میں سارے چپٹرز کریں گے اور یہ بک ہمارے پاس آگئی ہے اردو میڈیم میں تو اردو میڈیم سے اور جو انگلیش میڈیم کے بچے پریشانتی کوئی ایسا مل جائے جو ہمیں جو ہے اگزامپل بھی کرا دے اور جو ہے ساری بک کے اندر جو جو چیزیں ہیں سارے کوشن کرا دے انگلیش میں اور اردو میں تو دونوں میڈیم سے سمجھاتا چلوں گا کیونکہ جو بچے انگلیش میں ہیں اور اردو میں ہے یا اردو میں پڑھنا ہے انہیں بھی انگلیش کی ضرورت ہے تو آپ کو ایک ایک چیز سب سے پہلا ہے عددی نظام سب چیزیں میں بلکل پڑھاتا چلوں گا بک میرے پاس آگئی ہے عددی نظام یعنی نمبر سسٹم عددی نظام کو کہتے ہیں نمبر سسٹم اور ہمارے پاس انگلیش میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہم نے رکھ رکھے دونوں چیزوں کو ساتھ میں رکھے پڑھائیں تاکہ آپ جو بچے انگلیش سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی انگلیش میں بھی سیکھ جائیں اور جو بچے کیا نام ہے اردو میں جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی سمجھ سکیں اور جو بھائی اردو والوں کو تو انگلیش میں بھی سیکھنا ضرور ہے کیونکہ آگے چل کے تو آپ کو انگلیش میں ہی پڑھنا ہے تو ابھی تو میں اردو میں بھی قرار رہا ہوں اور انگلیش میں بھی قرار رہا ہوں تاکہ دونوں کی help ہو سکے ایک ایک چیز example بھی ہوں گی اور solution بھی ہوں گے ایک ایک question پوری کتاب ہوں گی دونوں تو آپ بہت دھیان سے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اور بڑی محنت سے آپ کے لئے ساری چیزیں تیار کی جائیں گی examples بھی کرائی جائیں گی مطلب introduction جو ہوتا ہے chapter کا وہ بھی اور پھر اس کے بعد سارے question one by one ساری چیزیں آپ تک پہنچائی جائیں گی کرائی جائیں گی امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور آپ کو جو ہے انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی اور آپ جو ہے سب دوستوں کے ساتھ بھی share کر دیجئے گا اس کو کہ بھئی اب جو ہے اردو میں بھی ہمیں پڑھایا جا رہا ہے محنت تاکہ وہ بچے بھی جڑ جائیں اور یہ آگے تک پڑھایا جائے گا ساری چیزیں تو اس میں ہم شروع کرتے ہیں پہلے کہ number system کے اندر ہوتا کیا کیا ہے کیا کیا چیزیں اس کے اندر آتی ہیں ٹھیک ہے تو number system کے اندر جو سب سے پہلی چیزیں وہ ہوتی ہے فطری آداد مکمل آداد اور صحیح آداد کا اعادہ ٹھیک ہے تو اسے انگلیش میں کیا کہتے ہیں انگلیش میں بھی دیکھ لیتے ہیں انگلیش میں اسے بولتے ہیں نیچرل نمبر ہول نمبر اور انٹیجرز انٹیجرز کو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے تو سب سے پہلے اس میں فطری آداد یعنی نیچرل نمبر ہوتے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ گنتی سنائیے مجھے دس تک تو آپ کیا کریں گے ون ٹو ٹری پور پائی سک سیون ایٹ نائن این آپ کسی سے سنیں گے وہ بھی یہ سنایا گا مطلب کسی سے بھی آپ یہ سن لیں آپ کو جو ہے وہ اسی طرح سے کیا کرے گا گنتی سنائے گا تو اس سے کیا پتہ لگا کہ نیچرل نمبر جو ہوتے ہیں وہ ون سے شروع ہونے والے جو نمبر ہوتے ہیں اور اب یہ سوال آتا ہے کہ بھئی نیچرل نمبر کہاں تک ہوتے ہیں جہاں تک آپ کو یاد ہے جہاں تک گنتی ہے وہاں تک نیچرل نمبر تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بھئی فطری آداد جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو پیٹس سے شروع ہوتے ہیں کسی سے بھی آپ نیچرلی پوچھیں گے کہ بھئی گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے سناؤ دس تک تو ون سے سنائے گا ٹھیک ہے اب اس میں کچھ مہن مہن بات ہیں اگلے پیس پہ اسے تھوڑا سا دیان دے لیتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یاد کیجئے کہ سب سے بڑا فطری آداد کا وجود ہی نہیں مطلب ہمیں سب سے بڑا پتہ ہی نہیں کہ سب سے بڑا فطری آداد کون سا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فطری آداد کہاں تک ہوتے ہیں جہاں تک گنتی اب گنتی کہاں تک پتہ نہیں اگر محلو آپ نے کہا دس سب سے بڑا فطری آداد ہے ایک فور اگزامپل تو اس کے اندر ایک جمع کرنے سے اگلا فطری آداد یعنی اگلا نیچرل نمبر بتا لگ جائے ٹھیک ہے جیسے اس کا جانشین یعنی سکسیزر کہا جاتا ہے سکسیزر چاہ ہوتا ہے جیسے ون کا سکسیزر کیا ہے ٹو یعنی ون کے اندر ون پلس کر دیا ہم فطری آداد یعنی نیچرل نمبر پر استعمال ہونا ہے چار بنیادی ہم لوگ کے بارے میں چھے بھی ایک فطری عدد ہے چھے اور اکیس کو پلس کرا تو ستائیس آیا ستائیس بھی ایک فطری عدد ہے بائیس میں سے چھے مائنس کرے تو سولہ آیا سولہ بھی فطری عدد ہے لیکن چھے میں سے دو کو مائنس کرا تو چار آیا جو آداد میں معرف نہیں مطلب مائنس میں آ رہا ہے اگر مائنس میں آتا ہے تو کبھی بھی فطری عدد نہیں ہو سکتا فطری عدد جو ہوتے ہیں ہمیشہ پلس میں ہوتے ہیں اسی طرح چار کو تین سے کرا تو بارہ آیا بارہ بھی ایک فتری عدد ہے یا بارہ کو تین سے کرا تو چھتیس آیا چھتیس بھی ایک فتری عدد ہے اسی طرح اوپر ہے بارہ اور نیچے ہے دو ٹھیک ہے شمار کنندہ اور نصب نمہ نیومریٹر اور ڈینومنیٹر دو سے ڈیوائٹ کرا دو ہی کم دو دو چھک بارہ تو چھے آگیا یہ ایک فتری عدد ہے دیکن چھے بٹا چار فتری عدد میں مارف نہیں ہے دیکھ گئی چھے بٹا چار فتری عدد میں مارف نہیں ہے کیونکہ آپ خود ہی دیکھنے اگر جیسے چھے بٹا چار ہے اگر میں اسے کٹتا ہوں یہ آتا ہے تین اور یہ آتا ہے دو پھر اسے کٹیں گے تو اور نیچے آئے گا اور نیچے آتا چلا آئے گا تو اس سے پتہ لے گا یہ جو آنسر ہے 1,2,3 میں نہیں ہے اسی ویسے یہ فتری عدد نہیں ہے تو فتری عدد جو ہوتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے کو جمع کرنے اور ضرب کرنے کے نتیجے میں فتر عدد حاصل ہوتا ہے لیکن دوسری طرف عدد کو گھٹانے تقسیم کرنے کے نام میں فتری عدد حاصل بھی ہو سکتا اور نہیں بھی مطلب اگر ہم جمع یا ضرب کرتے ہیں تو فتری ملے گا یعنی نیچرل نمبر ہی ملے گا لیکن اگر مائنس یا ڈیوائٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کنڈیشن ہے کو جو ہے نا عددی خط پہ ظاہر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح سے ہے مطلب ون ٹو تھری یعنی پوزیٹیف سائٹس پہ ہوتا ہے اب اسے انگلیش میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انگلیش والی کتاب ہے میرے پاس اس میں بھی جو ہے نیچرل نمبر کین بھی ریپریزنٹ لائن ایس چون تو جہاں پہ ون ٹو تھری یعنی پلس والی سائٹس سے ہو رہا ہے ہول نمبر کیا ہے ہول نمبر کی بھی ایک ٹو ڈیسی کہانی ہے تو بھئی ہول نمبر کسے کہتے ہیں کیا ہوتے ہیں تو ہول نمبر کی کہانی کا یہ کہا جاتا ہے ہول نمبر کے بارے میں کہ جو ہول نمبر ہوتے ہیں مکمل آداد کہتے ہیں اردو میں اسے اردو میں بولتے ہیں مکمل آداد لیکن جو انگلیش میں ہے انگلیش میں اسے ہول نمبر ہی کہا جاتا ہے اب ہول نمبر کا مطلب ہول کے ویسے سراخ کے آتے ہیں جیسے 0-1 اس طرح تھے جب ایک سے نو تک گنتی بن گئی اب بھائی نو کے بعد گنتی پوری نہیں ہو رہی نو کے بعد آگے کیا چلے تو زیرو کی ایجاد ہوئی ہے نا اور زیرو کی ایجاد ہوئی اور زیرو کی ایجاد بھارت نے کری تو زیرو کیا ہو گیا زیرو کیا آتی گنتی پوری ہو گئی مکمل ہو گئی تو اسی وجہ سے مکمل آداد یعنی ہول نمبر اسے کہا گیا تو اب یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ زیرو سے شروع ہونے والے نمبر جو ہوں گے وہ ہول نمبر ہوں گے اب آپ کے سوال دماغ میں ایک بات گھوم رہی ہوگی کہ سر ایک سے شروع ہونے والے نمبر نیچرل ہے اور زیرو سے شروع ہونے والے نمبر ہول ہے تو جو زیرو ہے وہ ہول ہے نیچرل زیرو تو ہول ہے لیکن ون جو ہے وہ نیچرل بھی ہے یعنی فطری عدد بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ مکمل عدد بھی یعنی نیچرل نمبر بھی اور ہول نمبر بھی ہے اگلے پیچ پہ دیکھتے ہیں کیا ہے ہی تو ہم اس کا انٹرو کر رہا ہے ابھی ایکسرسائز جب ہم شروع کریں گے تو اس میں اور بڑیا سے ہم پڑھیں گے دیکھئے اسے اس طرح خط پہ شوکیا جاتا ہے 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 اب اس کے بعد آتا ہے بھائی انٹیجرل انٹیجرل کیا ہوتے ہیں انٹیجرل کسے کہتے ہیں انٹیجرل جو ہوتے ہیں آپ انٹیجرل کے سکتے ہیں انٹیجرل دونوں طرح کی ہوتے ہیں دو طرح کی انٹیجرل ہوتے ہیں جو بھی گنتی ہوتی ہے جو بھی گنتی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری انٹیجرل ہوتی ہے جیسے میں کہوں ایک کنڈی ہے پھل کی اس کے اندر امرود بھی ہے سیب بھی ہے پپیتہ بھی ہے کیلا بھی ہے تو ایک بچہ کہے گا سر یہ سیب ہے میں کہوں گا سیب ہے پھل بھی ہے کہے گا ہاں بالکل پھل بھی ہے لیکن اس کا سیب اپنا پرسنل نام ہے میں نے کہا یہ آم ہے بلکل آم ہے لیکن پھل بھی ہے تو اسی طرح جو صحیح آداد ہے یعنی انٹیجرز ہیں انٹیجرز تو ایک پورا اس کا بڑا نام ہے لیکن چھوٹے چھوٹے نام پہ جائیں گے تو وہ whole number بھی ہے وہ natural number بھی ہے اور وہ ساتھ میں انٹیجرز بھی ہیں یعنی صحیح آداد بھی ہیں آ رہی ہوگی میری بات سمجھ میں اگر آپ دوبارہ سے سمجھیں کہ بھئی جو numbers ہیں جیسے یہ 0 ہے whole number ہے لیکن اس کا بڑا نام کیا ہے انٹیجرز اسی طرح 1,2,3,4,5,6,7 یہ natural number ہے یعنی فطری آداد ہے لیکن ساتھ میں انٹیجرز یعنی صحیح آداد بھی ہیں تو دو طرح کے ہوتے ہیں انٹیجرز ایک ہوتے ہیں negative انٹیجرز یعنی منفی منفی کہتے ہیں negative کو اور ایک ہوتے ہیں positive انٹیجرز یعنی مضبط تو جو مضبط ہوتے ہیں وہ plus میں ہوتے ہیں اور جو منفی ہوتے ہیں وہ minus میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس بات کو بالکل mind میں رکھئے گا کہ جو minus والے ہیں وہ منفی جو ہے صحیح آداد ہے اور جو plus والے ہیں وہ مضبط صحیح آداد ہے ٹھیک ہے مضبط یعنی positive انٹیجرز اور negative انٹیجرز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انگلیش کے اندر بھی تھوڑا سا یہاں پہ بھی میں آپ کو دکھا جاتا ہوں جو یہ number ہے آپ دیکھیں minus میں ہیں یہ minus میں all possible natural number تو ہیں یہ ساتھ میں لیکن cold negative minus 1 ہے negative ہے minus 2 ہے یہ بھی negative ہے اسی طرح سے جو جو number minus میں آ رہا ہے وہ negative انٹیجرز ہیں اور جو plus میں آ رہا ہے وہ positive انٹیجرز ہیں بہرحال یہ دونوں انٹیجرز ہیں اب اس کے بعد ہے کہ بھائی ان کو جو ہے صحیح آداد کو عددی خط پر ظاہر کرنے کا کیا پروسیجر ہے کیسے اسے عددی خط پر دکھایا جاتا ہے چلیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں عددی خط یعنی number line پر کیسے اسے represent کیا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ left hand پر جو ہوتے ہیں وہ minus والے ہوتے ہیں اور right hand پر جو ہوتے ہیں وہ plus والے ہوتے ہیں plus والے کو بینہ sign کے بھی represent کیا جا سکتا ہے مطلب sign اس کے اندر invild ہوتا ہے جیسے one لگا تو بھائی یہ one جو ہے plus میں ہی ہے یاد رکھے گا اور minus والے کو دکھانا پڑتا ہے minus کے sign سے آنکھے بھائی یہ minus میں ہیں کلیر ہے اب جیسے یہ ہے کہ a b c d e نقطہ بلا ترتیب اس پہ ظاہر کرنا ہے دیکھیں minus seven minus two اور minus five اور four ٹھیک ہے تو پہلے ہم نے جو ہے numbering ڈال دی آپ نے ساری اب اس کے بعد جو اسے represent کر دیا جیسے a ہے a اس کے ساتھ پہلے والے گا تو a جو ہے minus five پائے گا minus five یہاں پہ اسی طرح اس کو شو کر دے گی اب آگے چلتے ہیں یہاں پہ اتنا کچھ ہے نہیں کام گا اب یہاں پہ اس کے اندر example میں ہے کہ مندرجہ زیل سے فطری آداد مکمل آداد اور صحیح آداد فطری یعنی natural number whole number اور integers کی شناخت کریں اب آپ کو اس میں سے ڈھوننا ہے کہ انٹیجرز کون سے اور فطری آداد کون سے whole number whole number تو میں نے آپ کو بتایا کہ whole number وہ ہوتے ہیں تصویلے فطری آداد دھون لیتے ہیں فطری آداد وہ ہوں گے جو سارے پلس کیوں گے جیسے پندرہ ہے بائیس ہے ساتھ ہے اور آپ کا تیرہ ہے بارہ بھی ہے تو یہ سارے کیا فطری آداد ہے order میں لکھ دیا ساتھ بارہ تیرہ پندرہ اور مکمل آداد یعنی whole number whole number وہ تھے جو 0 سے شروع ہوتے ہیں 0 لگا دو باقی سارے یہی لکھ دو number کیونکہ جو number فطری ہوتے ہیں وہ مکمل بھی ہوتے ہیں بس 0 نہیں ہوتا 0 ایک لگ سے اس کے اندر مکمل عدد میں whole number میں آتا ہے اور اسی طرح صحیح آدات صحیح آدات ہون سے number ہوتے ہیں جو integers ہوتے ہیں integers میں نے آپ کو بتایا نا انٹیجر تو سارے ہی ہیں ان سارے کے ساروں کو ہی نہیں ہی آدات میں نے بتایا آپ کو نیچر number نہیں دیکھو پلس والے جتنے بھی number ہوتے ہیں وہ نیچر number ہوتے ہیں اب اس میں سے جتنے minus ہیں وہ اٹھا لو کون 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 ہے minus 4 ہے minus 6 minus 17 ہے تو یہ سارے فطری آدات نہیں ہیں اور صیفر 0 بھی اور صیفر فطری آدات نہیں ہے اور مکمل آدات نہیں ہے یعنی جو مکمل آدات بھی ہوتے ہیں جو minus ہوتے ہیں لیکن 0 کو چھوڑ کے 0 مکمل آدات ہے 0 اٹھا دیں گے اب اس میں سے 0 اٹھا دیا اور یہ لکھ دیا میں نے تو یہ سارے جو نمبر تھے یہ کیا ہے بھائی مکمل آدات نہیں ہے اور کتری آدات نہیں ہے چلی اگلے پیچ پہ چلتے ہم اگلے پیچ پہ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اب بھائی سوال مندر زیل کو حل کیجئے اور بتائیں نتیجے میں حاصل ہونے آدات صحیح آدد ہیں یا نہیں تو صحیح آدات کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بھی بتایا تھا صحیح آدات یعنی انٹیجرز ہے نا انٹیجرز کو کہتے ہیں تو اس میں سے بتانا آپ کو کون سے صحیح آدات ہے یا نہیں حاصل ہونے آدات جو ہیں صحیح ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو پہلا سوال ہے بارہ کو اب اس کے بعد مذکورہ والا مثال ہم کہہ سکتے ہیں سبھی فطری آدات مکمل آدات بھی ہیں اور صحیح آدات بھی لیکن اس کے برعکس درست نہیں جتنے بھی فطری آدات ہیں وہ مکمل آدات ہیں مطلب جتنے بھی نیچرل نمبر ہیں وہ ہول نمبر بھی ہیں اور صحیح آدات بھی ہیں لیکن اس کے مندر زیل کو حل کیجئے اور بتائیں کہ نتیجے میں حاصل ہونے صحیح آدات ہیں یا نہیں تو صحیح آدات کے مینے بارے میں آپ بتایا کہ صحیح آدات مطلب integers ٹھیک ہے صحیح آدات مطلب ہوتا integers تو یہاں پہ ہمیں بتانا ہے کہ integers ہیں یا نہیں دیکھو اگر آپ مائنس یا پلس میں آتا ہے کچھ بھی اگر آتا ہے تو integers ہوتے ہیں یعنی صحیح آدات ہوتے ہیں جیسے 12 کو 4 سے کریں 12 4 48 ہے نا 48 جو ہے وہ ایک integer سے اور مضبط یعنی positive integer سے اسی طرح یہ بٹا میں آیا ہے 7 کو 3 سے divide کرنا یعنی 7 بٹا 3 تو یہ صحیح عدد نہیں ہے 18 کو 3 سے کرنا ہے تو اس میں آرہا ہے 3 سے divide کرنا تو 6 تو 6 صحیح عدد ہے اور اسی طرح 36 کو 7 سے نہیں ہو رہا ہے تو یہ صحیح عدد نہیں اگر پورا divide ہونے کے بعد سمجھ رہے ہیں اگر پورا 6 تو یہ جو اگر 6 آرہ ہے تو 6 ظاہر بات ہے کہ صحیح عدد ہے یعنی انٹیجر سے لیکن یہاں پہ divide نہیں ہو رہا 36 جو ہے 7 سے divide نہیں ہو رہا 7 7 چک 28 7 35 35 آرہ ہے ایک بچ رہا تو یہ ہو ہی نہیں رہا بلکل نہیں بچ چاہیے جب وہ صحیح عدد کہلائے گا اسی طرح اور بھی اگزامپل ہے 28 کو دیں گے 14 دونی 28 یہ صحیح عدد ہے 18 کو اس سے کرتے ہیں اگر ہم 18 ہے 18 18 دونی 37 یہ صحیح عدد نہیں 13 کو 13 سے کر 49 آگیا منس میں لیکن صحیح عدد ہے کیوں کیوں انٹیجر دونوں طرح ہوتے ہیں نیگٹیو بھی اور پوزیٹیو بھی اب یہاں پہ آپ دیکھئے یہ مثال 1.4 اس میں گیرہ عددی خط استعمال کر گئے مندر زیل کو صحیح عدد کو جمع کیجئے یعنی انٹیجر بنانے تو آپ دیکھیں 9 پلس مائنس مائنس 9 میں سے 5 چار بچے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس طرح سے ریپریزنٹ کریں گے 9 تو ادھر چل رہا ہے پلس کی طرح پہ پانچ ادھر چل رہا تو یہاں پہ آپ کس طرح چلیں گے میں نے کہا پلس مائنس مائنس چار سائن تو آپ کو آتے ہوں گے جو چار سائن بہت زیادہ مشہور ہیں جیسے مائنس مائنس پلس تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب مائنس مائنس پلس ہوتے اور پلس 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 ہوتے پلس مائنس مائنس ہوتے مائنس پلس مائنس تو پلس مائنس ہے تو مائنس ہوگا یعنی 9 میں سے 5 جائیں تو چار بچے بڑے والے کے ساتھ پلس کا سائن اسی ویسے چار پلس میں آئے گا تو یہاں پہ دیکھیں اور یہ ہمارا چار پہ اسے ہم نے شو کر دیا اسی طرح اور مثال جیسے یہ مائنس میں رہے گا پلس مائنس مائنس اور سات میں سے مائنس مائنس پلس تو کتنا ہوگیا سات اور تین دس ہوگا سات اور تین دس ہوگا آپ دیکھ سکتے تو لیکن سائن جو آئے گا وہ مائنس کا بڑے کے ساتھ کیا ہے مائنس کا سائن ہے تو یہ ادھر آئے گا ٹھیک ہے جی نہا پہ کے رکھ جائے گا بی پہ ٹھیک ہے اسی طرح جیسے یہ چار پہ گیا تو یہ چیز آپ کے میرے اندازہ ہے کہ کلیر ہو گئی ہوگی اب اس کے بعد آگے سی فر سے شروع کرتے ہوئے بائیں طرف تین ہگایہ چلنے پر ہم نقطہ ایک کی چھنگ جو مائنس تین کو ظاہر کرتا ہے اور ایک ہی طرف سات چلنے پر نقطہ بھی کی چکے جو مائنس دس کو ظاہر کرتا ہے اب ناطق آداد یعنی ریشنل نمبر ریشنل نمبر کو یہاں پہ دیکھنا ہے ریشنل نمبر کی میں آپ کو ایک ایک جانی نمبر ہوتے کیا ہیں ریشنل نمبر انہیں کہتے ہیں جو بٹا کی فرم میں ہوتے ہیں یعنی پی بائی کی فرم میں ہوتے ہیں اور یاد رہے کیو نوٹ ایک ولٹ زیرو کو مطلب یہ کہ کیو جو ہوتا ہے نا وہ زیرو کے برابر نہیں ہوتا چاہے اوپر والا کتنا ہی زیرو ہو جائے ریشنل نمبر کو اردو میں کہتے ہیں ناتق آداد اور انگلش میں بولتے ہیں ریشنل نمبر یہ اس بات کو دماغ میں بٹھا لیجئے بٹا کی فارم میں ہوتے ہیں اپون کی فارم میں ہوتے ہیں اوپر والے کو نیومیریٹر نیچے والے کو ڈینومیریٹر اس کو بولتے ہیں اردو میں شمار کنیندہ اسے نصب نمہ اب یہاں پہ دیکھیں اس بات کو غور کیجئے کہ جب میں کسی عدد صحی عدد اے کو دوسرے نمبر دوسرے غیر صحی عدد بی سے تقسیم کیا جاتا ہے تو مندرجہ حالاتیں سامنے آتی ہیں جیسے جب اے بی کی ضعف ہے اے جو بی کا کیا ہے ضعف ہے دیکھیں کیا ہے اسے انگلیش میں کیا کہا فرض کیجئے اے بی یعنی ملٹیپل او بی ایکول ہے اے جہاں اے کے فطری یا صحیح عدد ہے تو اے ایک بٹا اے بائی ایکول ٹو اے جب اے بی کا ضعف نہیں ہے ایسی صورت میں اے بی صحیح عدد نہیں ہے بلکہ ایک نئے خسم کا عدد ہے اس ویسے ہم صحیح عدد کے نظام میں توسیح کی ضرورت آئی ہے ہم ناتق عدد کے نظام کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جو صحیح عدد ہے اس کے اندر توسیح آئی ہے جسے ہم ناتق عدد کے نظام کہتے ہیں ناتق عدد یعنی ریشنل نمبر یاد رکھی گا جہازہ وہ عدد جو پی وائی کی شکل میں ظاہر کیے جا سکے اور جہاں پہ کی ویلیو زیرو نہیں ہو ناتق عدد کہلاتے ہیں دیفینیشن لکھ لو پیپر کے حساب سے ساتھ میں امپورٹن بھی بتاتا چل رہا اس کی اگر پیپر میں لکھنے دو تین اگزام پل لکھو ناتق عدد مضبط اور منفی کو کہتے ہیں پوزیٹیو اور نیگٹیو ریشنل نمبر انگلیش میں بھی دیکھ لو بھائی انگلیش والو ٹھیک ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو ریشنل نمبر کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اکثر بچے اس میں غلطی کر جاتے کہ پوزیٹیو کیا ہے اور نیگٹیو جو بچے ویڈیو سکپ کر کے دیکھ رہا ان کے کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے اور جو لگتار دیکھ رہا بیچ بیچ میں امپورٹنٹ باتیں آتی رہتی ہیں لہٰذا ایک سیکنڈ کو بھی سکپ نہ کریں پورا دھیان سے دیکھ دیکھ کوئی بھی ناتی غدد پی بائی یا دونوں ہی پلس میں ہو اگر اس میں سے ایک بھی پلس مائنس ہوا تو مضبط ناتی غدد نہیں ہے یعنی positive rational number نہیں ہے positive rational number جب ہوگا جب وہ دونوں مائنس میں ہو یا دونوں پلس میں جیسے آپ دیکھیں 3 بٹا 4 5 6 اور 3 بٹا 2 دیکھیں یہاں پہ دونوں پلس میں تھے یہ دونوں پلس میں یہ دونوں ہی مائنس میں اوپر والا بھی مطلب numerator بھی اور denominator بھی یعنی شمار کنندہ بھی اور نصب نمہ بھی اردو میں بولتے ہیں شمار کنندہ اور نصب نمہ ٹھیک ہے یاد رکھئے گئے باتیں شمار کنندہ دیکھیں ایک مائنس میں دوسرا پلس ایک مائنس میں اوپر والا تو یہ سب ہی نات آداد محل آگئی بات سمجھ میں امید ہے آپ کے ساری چیز کے لئے رو گئی چلی اب آگے چلتے آگے دیکھتے کیا ہے انگلیش والے بھی بتا دوں ٹھیک تو انگلیش والے بھی دیکھ لو میں نے آپ کے بھی ساب سے بتا دیا positive rational number اور negative rational number وہ ہی ہیں اگر آپ دونوں minus میں آتے ہیں یا دونوں plus میں آتے ہیں تو positive rational number ہے اور اگر دونوں minus میں نہیں آتے مطلب ایک minus میں آتا ایک plus میں تو وہ rational number تو ہے لیکن negative rational number ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آگے کی اور چلتے ہم دیکھتے اب آگے اس میں کیا ہے ناتق عدد کی میاری شکل میاری شکل دیکھیں مندر زیل شکل کے عداد سے اچھی طرح واقف ہوں گے پی وائے کیو مائنس پی مائنس کیو پی مائنس کیو مائنس کی کیو اب ان میں بٹا میں یہ سب ناتق عدد ہیں پی اور کیو صحیح عدد ہیں پی اور کیو کیو صحیح عدد ہیں مطلب انٹیجر ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کو دیکھ دیکھ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے نوٹ لویس ٹھوم ناتق عدد کی کچھ چیز بیسی کے اس کو سمجھیں گے جو کام کی ہم کریں گے جو کام کی نہیں ہٹ آ دیں گے اب ہم انٹروڈکشن کر رہا ہیں پھر اس کے بعد جو بائی ون پوشن بھی کر لیں گے اس کے ساری چیز آپ کو سمجھ دیں گے اب اس میں آتا ہے کو پرائم کون سے ہوتے ہیں کو پرائم ہوتے ہیں رکھا رہا کو پرائم لویس ٹھوم یہ چیز ہیں اور ان کو ہمیں سمجھ نہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ناتق عدد یعنی جو ہمارا ریشنل نمبر ہے پی بائی کیو جہاں کیو اینڈ پی اینڈ کیو صحیح آداد ہے نیز کیو جو وہ وہ زیرو نہیں ہے جس میں کیو مضبط ہو یا اسے مضبط بنایا گیا ہو نیز کیو اینڈ پی اینڈ کیو ہم مفرد یعنی کو پرائم ہیں یعنی ان میں ایک یا مائنس این کے لاؤ کوئی مشترک جز ضربی نہیں ہو تو کہا جاتا ہے ناتق عدد میاری شکل میں ہے میاری نکٹ رہا تو یہ ناتق عدد کی میاری شکل کہ لاؤ جیسے مائنس فائی بائی سکس یہ اس کی میاری شکل ہے اب یہ کسی نمبر سے نکٹ ناتق عدد کی میاری شکل کو کم ترین شکل یا لویس ٹھوم بھی کہا جاتا اور اسے کو پرائم بھی کہتے لویس ٹھوم اسی طرح سے کرنا اوپر نیچے اگر cancel ہو رہا تو ایک ہی ٹیبل سے کٹ جیسے فور اگزامپل یہ تو اسے 2 سے کٹ دیا اسے 3 سے کٹ ہے اگر ایسا نمبر آرہا اوپر والا کسی ٹیبل سے کٹ رہا نیچے والا کسی ٹیبل سے تو وہ جو ہے کم ترین شکل ہے وہ ایک میاری شکل میں آگیا اس سے نیچے وہ کٹ نہیں سکتا اسی طرح 25 بٹ 35 کو میاری شکل یا کم ترین شکل میں اگر ہم لکھیں تو 25 بٹ 35 ہے یہ 5 کے ڈیبل سے جا رہا 5 5 5 سکتے minus جو یہ نیچے والے کے ساتھ جب بھی ہوتا یعنی نصب نمہ کے ساتھ وہ اوپر چلا جاتا شمار کنیندہ تو minus 5 بٹ 7 ہو جائے شمار کنیندہ اور نصب نمہ دونوں میں 5 سے تقسیم کرنا ہے یعنی numerator اور denominator انگلیش والے بھی دیان سے دیکھ لیں اسی چیز کو اب اس کے فطری عدد ناتی عدد بھی ہوتا فطری عدد یعنی جو نیچرل نمبر ہوتا وہ ناتی عدد بھی ہوتا اب آپ سوچ رہا ہوں کیسے ہوتا فطری عدد ناتی عدد دیکھیں فطری عدد میں لکھتا ہوں 5 یہ فطری عدد ہے نیچرل نمبر اب یہ ناتی عدد کیسے ہو جائے گا مطلب ریشنل نمبر کیسے ہو جائے گا ہر نمبر کے نیچے میں اگر آپ پڑھتے ہیں پہلے سے تو یاد رکھئے ون ہوتا ہے تو اس کے نیچے بھی ون ہے تو یہ کیا کہ لائے گا فطری عدد تو ہے ہی ساتھ میں ناتی عدد بھی ہے ٹھیک ہے لیکن جتنے بھی فطری عدد ہیں وہ ناتی عدد ہوتے 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 مطلب جتنے بھی نیچرل نمبر ہیں وہ ریشنل نمبر ہوتے ہوتے ہیں لیکن جتنے بھی ناتی عدد مطلب جو ریشنل نمبر اگر مائنس کی بات کیا ہے میں نے لکھ دیا مائنس فائیو بائی ٹو تو بھائی یہ ناتی عدد ریشنل نمبر لیکن یہ فطری عدد نہیں کیونکہ نیچرل نمبر مائنس آتا نہیں تو اس سے یہ بات بلکل ثابت ہو گئی فطری عدد جو ہوتے وہ ناتی عدد ہو سکتے ریشنل نمبر ہو سکتے لیکن جو ریشنل نمبر ہیں وہ فطری عدد نہیں ہو سکتے کیونکہ مائنس میں بھی ہوتے ہیں اور نیچرل نمبر مائنس میں نہیں ہوتے اب آگے چلتے اسے بھی ہم دیان سے دیکھ ہم ہر ایک مکمل عدد اور صحیح عدد ناتیق بھی ہوتے جتنے بھی مکمل عدد ہوتے مکمل عدد کون سے ہوتے جہاں پہ بات صاف کر دی جتنے بھی مکمل عدد ہوتے ہیں یعنی ہول نمبر اور انٹیجرز ہول نمبر زیرو سے شروع ہوتے اور انٹیجرز جو ہوتے وہ سبھی نمبر وں کو کہتے مائنس والے بھی نمبر اور پلس والے تو کہہ رہا ہیں کہ ناتیق عدد ہوتے ہیں ناتیق عدد مطلب ریشنل نمبر ہوتے ہیں تو ہول نمبر کی مثال لے لیتا ہوں جیسے ون ہول نمبر بھی اور نیچر نمبر بھی تو یہ ریشنل بھی تو ہے اس کے نیچے ون آگیا 5 ہے تو یہ 5 بھی نیچے 1 آگیا 0 ہے 0 کے نیچے 1 آگیا تو یہ ناتیق عدد ہوگیا اب صحیح عدد ہوتے ہیں اور جتنے بھی انٹیجر ہیں وہ بھی ناتیق عدد ہوتے ہیں بلکل صحیح بات ہے ٹھیک ہے تو اس بات کو اپنے مائن میں رکھ نا ہے ہر ایک ناتیق عدد ہمیشہ ہر ایک ناتیق عدد یعنی ریشنل نمبر ہمیشہ ہی مکمل عدد یا صحیح عدد ہمیشہ نہیں ہوتا ہر ایک ناتیق عدد ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ صحیح مکمل عدد یا اگر مائنس میں لکھا ہوا ہے تو یہ ناتیق عدد تو ہے لیکن یہاں مکمل عدد نہیں کیونکہ مکمل عدد کی پہچان شروع میں ہی بتا دی میں آپ کو 0 سے شروع ہوتے 0 1 2 3 positive سائیڈ میں جاتے ہیں یعنی مضبط ہوتے ہیں اور یہ منفی ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے ناتیق عدد نہیں ہے یہی آگے بتائیں کہ مکمل عدد اور صحیح عدد تو ناتیق عدد ہوتے ہیں لیکن ناتیق عدد جو ہیں وہ ہمیشہ مکمل عدد یا صحیح عدد نہیں ہوتے صحیح عدد نہیں ہوتے کیلئے عدد ہوگیا آپ اور چلیئے اس میں آگے مثال سے سمجھ تیں مثال سے زیادہ کیلئے عدد ہو جائے اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے مثال درز جیل میں 1.5 ہے درز جیل میں سے کون سے عدد ناتیق عدد ہے ناتیق عدد کہتے ہیں ریشنل نمبر دیکھیں انہوں نے یہاں پہ اسے سالف بھی کر کے دکھا ہے مائنس دو بٹا 1 کی شکل میں ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ پی بائی کی شکل میں اور جو کی ہے وہ نوٹ ایک زیرو ہے لہٰذا دو مائنس 2 جو ہے ایک ناتیق عدد ہے ٹھیک مطلب کیوں مطلب نیچے والا بھی جو ہے وہ بھی زیرو نہیں تو یہ بھی صحیح ہے اب مائنس سترہ کو دیکھ لیتے ہیں مائنس سترہ بھی ناتیق عدد ہے کیونکہ اس کے نیچے کیا ہے ایک لگا ہوا ہے تو یہ بھی ناتیق عدد کہلائے گا اسی طرح جو ہے پندرہ بٹا سات اٹھارہ بٹا پانچ مائنس سات بٹا چھ بھی اسی دلیل کی بنیاد پہ ناتیق عدد اب یہ ہے کہ مندر ناتیق عدد کو کم ترین عرکان میں لگے پیچھے گیا نا دیکھو انہوں نے اپنے طریقے سے دے رکھ میں آپ اس سے بھی آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں ہا تاکہ آپ آسانی سے سمجھ میں آ جائے تو اس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ کو کرنا ہے کیا اس کے اندر طریقہ ہے تو سب سے پہلے کوششن ہے مائنس چوبیس اور ایک سو بیانوے تو مائنس چوبیس اور ایک سو بیانوے کو انہوں نے کیا کر ہے لے لیا 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 اور اسی طرح جو ہے ایک سو بیانوے کا لیا تھا تین ہاتھ آٹ یہ آئی ہے اب دیکھو آٹ سے آٹ کٹ گیا تین سے تین کٹ گیا اور یہاں پہ بچا ایک ایک تو ہر نمبر کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو مائنس ایک بٹا آٹ مائنس ایک بٹا آٹ نات غد دے اس کو اور بھی دوسرے طریقے سے کینسل کر سکتے ایک میں کر دکھا ہے تو آپ یہاں پہ مائنس چوبیس اور آپ کا یہ ون نائن تو یہ ٹو کے ٹیبل سے جا رہا اوپر سکزا اور ٹو فور ایک بچا ٹو ایڈ پھر ٹو کے ٹیبل سے جا رہا ٹو ٹی جا ٹو 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 فور جا رہا ٹو ان جا ٹو ایڈ لیکن مائنس تو مائنس ایک بٹا آٹ آرہ اسی طرح آپ کو یہ سارے کرنے اسی طرح دیکھیں دوسرا دوسرا سوال یہ بارہ اور ایک سو اور سٹ کسے بھی انہوں نے لائیس فور میں لکھا انہوں نے بارہ کو ایس لکھا رہن دیا اور یہاں پہ اس کا لے لیا ایک سو سٹ کا لیا تو بارہ اور چودہ آرہا بارہ سے بارہ کینسل ہو گیا اور اگر آپ ویسے نہیں کر سکتے تو اسی طریقے کو فالو کرنا جو میں نے کرا چودہ بچا یہاں پہ اوپر ایک بٹا چودہ تو اس کی کم ترین شکل ہے مطلب lowest form انگلیش والے یاد رہیں lowest form اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آتا ہے مائنس 21 بٹا 49 اور اسی طرح یہاں پہ آتا ہے مائنس آ اب اس کا LCM لیا 3 21 ہوتا ہے ٹھیک ہے 3 21 اور 7 کے لئے 7 ست 21 تو 6 سے 7 گھر گیا اور یہاں پہ بچا مائنس 3 بٹا 7 تو مائنس 3 بٹا 7 جو ہے ناتی غدد کی کم ترین شکل ہے اس نمبر کی لئے روگیا ہوگا آپ مجھے امید ہے ٹھیک ہے تو introduction تھوڑا لمبا ہوتا ہے introduction میں آپ لمبا ہو رہا ہے تو گھبرائی نہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ deeply ہر ایک چیز کو سبج دیں تو بنے رہی اگلا point ہے 1.4 ناتی غدد معادل شکل معادل شکل کیا ہوتی انگلیش میں دیکھتے انگلیش دیکھ سکتے ہیں کیا ہے اور اس کو میں deeply آپ کو پہنچ رہا ہوں ای ریشنل نمبر can be written equivalent form multiplying and dividing the numerator and denominator of the given rational number wise same number same number اس میں divide کرتے نمبر denominator denominator کو شمار کنند کو اور نصب نم کو کیا لیے دیکھ 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 دونوں کو ہی ایک ہی عدد سے ضرب تقسیم کر کے معادل شکل میں لکھا جا سکتا ہے تو اسے تھوڑا سا دیکھ دیکھ یہاں پہ آپ مثال کے طور پہ دیکھیں مثال دیکھیں آپ یہاں پہ جیسے یہ ہے چار بٹا چھ چار بٹا چھ ہے تو اس کی جو معادل مطلب اگر ہم اس کو ڈیوائٹ کرتے ہیں جیسے چار کو ہم اگر کھول کے لکھتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے یہ دو کا پیر بننا ہے اور یہ دو سے دو کٹ گیا ٹھیک ہے جی یہاں پہ کیا گیا تین بٹا دو اسی طرح دوسرا سوال ہے آٹ بٹا بارہ تو آٹ کا کیا پیر بننا ہے دو بٹا چار اور اس کا تین بٹا چار تو چار سے چار کٹ گیا تو اس کا آنسر کیا آگیا دو بٹا تین اسی طرح سولہ کس ٹیبل مہا آت دو اٹھے سولہ اور چووویس تین اٹھے چوویس آٹ سے آٹ کٹ گیا اس آنسر دو بٹا تین تو اس کے اندر کیا بتایا گیا کہ چار بٹا چھ آٹ بٹا بارہ اور سولہ بٹا چووویس وغیرہ نات دو بٹا تین کی معادل شکلیں ہیں دو بٹا تین کی معادل شکلیں معادل شکلوں کو انگلیش میں بتایا ایک ویلنٹ فارم او ریشنل نمبر ایک ویلنٹ فارم ہے اس کو اور زیادہ میں آسانی سا سمجھاتا ہوں جیسے میں ایک نمبر لیا دو بٹا چار بٹا چار دو بٹا چار اور تین بٹا چھے چار بٹا آٹ اب میں اسے کینسل کر دو کے ٹیبل سے آرہ ایک بٹا دو آرہ چار سب کا آنسر کیا آرہ ایک بٹا دو جیسے ان کا آرہ تھا تو میں یہ لکھوں گا کہ دو بٹا چار تین بٹا چھے اور چار بٹا آٹ بغیرہ جو ناتے قدد ہیں ان کی ایک بٹا دو کیا ہے معادل شکلے ہیں سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو اسی طرح بلا ترتیب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ان کا بھی آنسر آپ نکالیں جیسے تین بٹا آٹ ٹھیک ہے تو ان کا جو فائنل آنسر وہ چار بٹا سات کی معادل شکلے ہیں اب اگلا سوال آتا ہے یہاں پہ مندر زیل ناتی قددد کی پانچ معادل شکلے لکھنی چلیے اسے دیکھ لیتے معادل شکلوں کو کہتے ایکویویلنٹ پام چلیے اسے دیکھ لیتے کیا کیسے لکھیں تو معادل شکلوں کا میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ رہے ہیں یہ تین بٹا سات کی پانچ معادل شکلے لکھو معادل شکل کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ اس 3 3 9 7 3 51 اب 51 آئے منس کا سائن کیا ہو گیا کینس ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح آپ دوبارہ دیکھیں انہوں نے 4 سے کر دیا 3 چوک 12 17 68 ٹھیک اس طرح انہوں نے 2 سے کر دیا 3 دونی 6 17 24 اس طرح انہوں نے 7 س س 1 7 7 17 11 پھر انہیں 3 سے کر دیا ٹھیک ہے جی 3 38 24 اور 17 8 136 اب اگر ہم انہیں کینسل کریں گے تو ہمیں یہی نمبر مل جائے گا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ معادل شکل لکھنی تھی آپ دیکھیں یہ جو کیا نام 21 11 11 آیا جیسے یہ جو آنسر 21 24 136 آنسر آیا 9 15 آنسر آیا 12 68 آنسر آیا اور اسی طرح 6 بٹا 34 آنسر اگر میں اسے کینسل کرتا ہوں تو مجھے کیا مل جائے گا دوبارہ سے یہی مل جائے گا 3 بٹا 7 اگر آپ کو یقین نہیں آرہ تو میں کٹ کے دکھاتا 21 بٹا 119 3 ستھے 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 21 اور ستھے 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 آیا 3 بٹا اسی طرح آپ اسے کریں 8 کے ٹیبل سے 136 کو 24 بٹا 136 8 تھی 24 اور 8 اگر میں سے کتنے بج گیا آپ کے اگر 8 46 5 8 76 17 تو اس کی کو بول دیں کہ معادل 60 اسی طرح اس کے ساتھ انہوں نے کر ہے دارے اس کی معادل شکلیں لگ دیں اب یہ کہ عددی خط پر ناتق عدد کو ظاہر کر یعنی اگر ہم انگلش میں اس کی بات کریں تو یہ کہ ریشنل نمبر آن دا نمبر لائن نمبر لائن پہ اسے کیسے ریپریزنٹ کریں نمبر لائن پہ جب بھی ریپریزنٹ کریں گے تو آپ کے پاس گراف کوپی ہونی چاہیے جس پہ پیپر میں کریں گراف کوپی آپ اپنے پاس سے دو پیج لے جائیے گا اگر مہا نہ ملے تو آپ لے جائیے آن لائن آف لائن کلاس بھی لینی ہو تو آپ مجھ سے اٹینڈ کر سکتے آپ آن لائن آف لائن کلاس بھی مل جائیں گی سینٹر پہ بھی لے سکتے اور آپ چاہ رہیں گے آن لائن لے لوں کسی دوسری سٹیٹس ہیں دلی میں ہمارا تو آپ کسی دوسری سٹیٹس ہیں تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے آن لائن کلاس بھی ہم دے دیتے بچوں کو چی کہ تو یہاں پہ آپ دیکھیں لہٰذا ایک بٹا دو سی فر اور ایک کے درمیان ایک بٹا دو فاصلہ اے او دو مساوی اسی لئے او اے اور پی دونوں اسی فرض کیجئے پی ایک بٹا دو کو ظاہر کرتا اسی طرح کیوں اور کیوں ہے کہ بست نکٹہ جو نات قدید مائنس ایک بٹا دو کو کیا کرتا ہے صحیح بات ہے یہ مائنس کی طرف اے پلاس کی طرف ہے اب دیکھو یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ اسی طرح چار بٹا تین کو مندازل عدوی خط پہ ظاہر کریں چار بٹا تین کو عدوی خط پہ کیسے ظاہر کریں بھائی یعنی جو ہے چار بٹا تین کیا ہے چونکہ ایک چار بٹا تین لہٰذا چار بٹا تین ایک دو کے درمیان واقع ہوگا چار بٹا تین جو ہے کیا ہے ایک سے بڑا ہے اور دو سے چھوٹا ہے تو اسی ویسے ایک اور دو کے بیچ میں درمیان میں فاصلے کو تین مساوی تقسیم کر لیا ایک دو تو بیچ والے پر آپ کیا کر دیں گے اور اسے ریپریزنٹ کر دیں گے اگر آپ کہیں گے سر یہ جو چار بٹا تین ہے یہ کیسے پتہ لگا کہ یہ ایک اور دو کے بیچ میں آیا گا یہ کنکیوزن ہو رہا ہو گا سب کو تو اسے بھی بھائی دیکھ لو کیسے آیا یہ آیا ہے کہ چار بٹا تین تین کو سے ڈیوائٹ کرتے چار کو تین ہی گم تین ایک بچا پوائنٹ لہے گا زیرو تین پنجے سوری زیرو لگا تین دونی تین تیا نو ایک بچے گا تو ون پوائنٹ تھیری چار ون پوائنٹ تھیری تو ون پوائنٹ تھیری جو ہے ایک اور دو کے بیچ کئی ہے تو اسی طرح اسے جہاں پر ظاہر کریں گے آگیا ہوگا اب تو سمجھ میں کمپیریزن میں یہی ہوتا ہے کہ بڑے تو کمپیریزن آف ریشنل لمبر ریشنل لمبر کو کمپیریزن کرنے کا ہے اب دیکھو یہ مو جو ہوتا اس کا بڑے کی طرف کرتے اور چھوٹے کی طرف کیا چھوٹے کی طرف مو بڑے کی طرف ہے نا تو سترہ بڑھا 9 بڑا سترہ سے 9 بڑا سترہ بڑا 5 بڑا سترہ سے 9 بڑا 5 بھی دیکھ سکتے تو اسی طرح یہاں پہ دیکھیں کیسے موازنہ کرنا کیا ہے دیکھ یہ آخری پیج ہے اور اس کے بعد ہم ایکسرسائز کریں گے بنے رہی ہے آخری پیج تک آپ جھوڑے رہے جہاں پہ کہہ رہے کہ اگر دو ناتق عداد کا نصب نمہ مختلف ہو بھائی دیکھو اگر نصب نمہ سیم ہے مطلب دنومنیٹر سیم ہے تو ہم اسے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 9 بھائی 5 اس طرح بھی ہم لکھ سکتے اس میں جو ہے یہی 9 ہی بڑا مانا جا لیکن اگر دونوں میں ریفرینٹ ہو تو کیا کریں گے مطلب مساوی نہیں ہوتا مساوی ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں لیکن اگر مساوی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے آپ اگر مان لو اس طرح سے تو مساوی کرنے کا کیا پروسیجر ہے بہت آسان پروسیجر ہے اس والے کو یہ جو نمبر ہے نا چھ بٹا گیارہ اس کو اس کے ڈی نومنیٹر یعنی نصب نمہ سے ملٹیپلائے کر دو ٹھیک ہے جی اس کو اس سے نصب نمہ سے کیا کر دو ملٹیپلائے کر دو اور اس طرح اس والے کو اس کے نصب نمہ سے ملٹیپلائے کر دو ٹھیک ہے اس طرح سے یہ سول ہو جائے آپ دیکھیں آپ کیسے ملٹیپلائے کر جاتا جی جی سے یہ چھے لکھا ہوا کلتی سے نو چھے ستے بیالیس گیارہ کو سات سے کریں گے ستتر ہوگا اس طرح اس کو گیارہ سے کرنا گیارہ ستے ستتر تو آپ دیکھیں ان کے ڈیناومینیٹر کیا ہوگا سیم ہوگا اس کا ہوگیا 33 بٹا ستتر اس کا 42 بٹا ستتر تو جب ڈیناومینیٹر سیم ہوگا تو بڑا نمبر 42 تو 42 کی طرف مو جائے گا اور چھوٹے کی طرف ٹیٹ ہو جائے گی کلیر ہو ہوگیا تو یہ اسی طرح سے تھا جو کہ میں آپ کو یہ پورا سمجھا دیا اور یہ ہمارا یہاں پہ انٹرڈکشن اس چاپٹر کا پورا ہوگیا اور اب انشاءاللہ عددی نمبر نظام کو پورا ڈیپ لی ون بائ ون ہر کوششن کی جائے جیسے فور ایک جامپل آپ دیکھئے میں آپ کو تھوڑا سا ایک بار explain کر دیتا اور اگر آپ کوئی سجیشن ہو تو آپ بھی بتائیے گا جیسے یہ کوششن ہے تو اس کوششن کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا دوں گا پھر دوسرا کوششن آئے گا اس کی ویڈیو بنا دوں گا تیسرا آئے گا اس کی یا سب کی ایک ساتھ بنائی جائے جیسے آپ بتائیں گے اس ترح کمنٹ کر کے بتائی دیں